ڈراما سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کہ ایپیسوڈ نمبر 91 میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانگی میری اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پہ نئے تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب ایپیسوڈ نمبر 91 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اروج جاتی ہے ادریس کے پاس تو کہتا ہے ادریس اروج کو کہ مسرک کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ میری بیگم ہے تم کبھی بھی جیت نہیں سکتی جس پر آگے سے جو ہے وہ انچی آواز میں اروج بولتی ہے کہ یہ ہار اور جیت کا معاملہ ہی نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی وہ دوسری بیوی ہے آپ سب لوگ سکون سے رہیں اور مجھ کو بھی سکون سے رہنے دیں مجھے تو ہار جیت میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں جی ہاں تو وہ اصل میں دیکھ لیے ہی ہوتی ہے کہ شہستہ پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے لیکن جب یہ باتے کر رہی ہوتی ہے تو شہستہ بھی پیچھے سے آ جاتی ہے اور وہ ادریس کا سارا کچھا چٹھا خود ہی سن لیتی ہے ادھر جناب جب اروج جاتی ہے تو سامنے آ جاتی ہے شہستہ ادریس کے اور کہتی ہے کہ میں ان عورتوں میں سے بلکل بھی نہیں ہوں جو یہ رونے پیٹنے لگ جائیں کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے تو میرا کیا بنے گا میرا جوان بیٹا ہے سلمان وہ آئے گا تو وہ اس سارے معاملے کو خود ہی ہیڈل کرے گا میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گے ادھر جب سلمان آتا ہے تو پوچھتا ہے وہ اپنے باپ سے کہ کون تھی وہ عورت اور ہمارے گھر کیوں آئی تھی جس پر ادریس جو ہے وہ فوراں سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو تم اروج سے پوچھو وہ لے کر آئی ہے وہ ہمارے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے اور خود جداد کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے یہ سارا قصور ہے ہی اس کا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ سلمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصے کی حالت میں چلا جائے گا اروج کے پاس اور اس کو کہے گا کہ تمہاری جلت کیسے ہوئی میرے باپ پر الزام لگانے کی تم نے ایک ایسی عورت کو لے کر آگئی اور میرے باپ پر الزام لگا دیا جس پر کہتی ہے اروج میں نے کوئی الزام نہیں لگایا وہ مسررت واقعی تمہاری باپ کی دوسری بیگم ہے اور میں اس کی گھر بھی گئی تھی اور مجھے پکا پتا ہے جس پر کہتا ہے آگئی سے سلمان اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ آج شام کا وقت ہے تمہیں اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ واقعی میری باپ کی بیگم ہے دوسری تو پھر میں مانوں دیا تو کیا دے پائے گی ثبوت مسررت اور ادریس کی شادی کا اروج یا پھر ہو جائے گی ناکام اور کیا اب چھوڑنے والا ہے اس کو سلمان بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا